موسیقی اسلام علیکم ناظرین و حضرات میں ہوں علیشہ عرب اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی آج ہم داستان ہند کے اس پروگرام میں دیکھیں گے عظیم و شان حکمران کی بنائی ایک نایاب چیز کے بارے میں اور حاصل کریں گے بہتر معلومات کو تو آج کا قصہ عظیم حکمرانوں کی ظاہرات پر ہیں جن کا نام ہے ہمائیو جو کہ شہنشاہ بابر کے بیٹے ہیں اور آپ لوگوں نے ہند کے اندر حکومت پیدا کی شروعات کی اور آج ہم ہمائیو ٹوم کے بارے میں بات کریں گے جو کہ دلی میں موجود ہیں تو دیکھتے ہیں یہ ایک خاص پروگرام پندرہ سو تیتیس میں مغل حکمران ہمائیو کے ذریعات سے تعمیر پرانا کھلا کے نزدیک دلی کے نظام الدینیسٹ میں موجود ہے ہمائیو ٹوم اور بناتے وقت اس میں لال پتھروں کا استعمال کیے جانے والا پہلا مقبر آئیے ہے انیس سو ترہیسی میں اس مقبرے کو یونیوریس کو ورلڈ ہیریٹیس سائٹ اعلان کیا گیا تھا اور تبی سے یہ مقبرہ پوری دنیا میں مشہور ہے ہمائیو کے اس مقبرے کے اندر بہت سے چھوٹے چھوٹے نشانات بھی بنے ہوئے ہیں جیسے ہم مقبرے کے شماری دروازے میں داخل ہوتے ہیں ویسے ہمیں راستے میں بنے چھوٹے چھوٹے نشانات دکھائے دیتے ہیں اسے ہمائیو کے عظیم مقبروں میں سے ایک مانا جاتا ہے مغل دورے حکومت میں مشہور عمارتوں اور نشانات میں ہمکومتِ ہمائیو نے اس کو تعمیر کروایا تھا اور اس کے ساتھ ہی چار باگ گارڈن جو ایک پارشین گارڈن کی طرح لگتا ہے وہ بھی شامل ہے کیونکہ اس طرح کا گارڈن ہند میں کبھی نہیں دیکھا گیا تھا اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے والد صاحب اور مغل حکمران بابر کی بھی مقبرہ کابل یعنی افغانستان میں بنوایا تھا جسے باغ بابر کہا جاتا ہے اور تبیس سے مغل حکومت میں حکمرانوں کی میت کے بعد ان کی یاد میں جنت کا باغ بنانے کی یہ ریت اور رواج موجود ہے بیس جنوری پندرہ سو چھپن کو ہمائیو کی میت کے بعد ان کے بدن کو پہلے دلی کے پرانے قلعے میں دفنایا گیا بعد میں انہیں خنجر بیگ پنجاب کے سرحن لے گئے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ہندو حکمران حیمو جس نے اکٹوبر پندرہ سو چھپن میں آگرہ اور ڈلے میں مغل لشکر کو ہرا دیا تھا کہیں وہ پرانے قلعہ حاصل کر کے مقبرے کو نقصان نہ پہنچا دے پندرہ سو اٹھاون میں مقبرے کی دیکھ ریک ان کے بیٹے مغل حکومت اکبر نے لے لی اکبر مقبرے کو پندرہ سو اکٹر میں دیکھنے گئے جس وقت لگ بگ وہ پوری طرح سے بن چکا تھا ہمائیو کا مقبرہ مگل حکومت کے تیسرے حکمران اکبر کے حکم سے میراغ مرزا سے بنایا گیا تھا ان کے موت کے نو سال بعد پندرہ سو چھپن میں اس کی تعمیرات شروع ہوئی تھی اب پندرہ سو بہتر میں اس کی تعمیرات مکمل ہو گئی تھی اس وقت اس مقبرے کو بنانے میں تقریباً ڈیڑھ ملین روپے لگے تھے ہمائیو کی زوجہ انرف دیورخن نے ان کے کافی مدد کی تھی بیلڈنگ اور قبر کو بنانے میں لگنے والے پیسے بیغم نے دیئے تھے جبکہ پندرہ سو چھپن میں ہمائیو کی میت ہو گئی تھی تو ان کی موت کا بیگا بیغم کو کافی افسوس تھا اور اس لیے انہوں نے ہمائیو کی یاد میں مقبرہ ہمائیو بنانے کی تھانی آئینے اکبری کے حساب سولوی زمانے میں اکبر کے حکومتی دور میں اس مقبرے پر ٹوکیومنٹری بنائے گئی تھی عبدالقادر بندائیو ایک مورخین کے مطابق اس مقبرے کا موجود فارسی فنکار میراغ مرزا نے کیا تھا جنہیں حیرت بخارک سے خاص بطور سے امارت کے لیے بلوایا گیا تھا انہوں نے حیرات کی اور ہند کی بھی کئی امارتوں کی سوچ رکھی ہوئی تھی اس امارت کو پورا اور مکمل کرنے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے مگر ان کے بیٹے سید محمد ابن مراک تھیا اددین نے اپنے بابا کا کام پورا کیا اور مقبرہ پندرہ سو اکتر میں بن کر مکمل ہو گیا چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سیعہ کا اس مقبرے کو دیکھنے کے بعد کیا کہنا اور سوچنا رہتا ہے اور جانیں گے اس جگہ کی تمام داستان کو اس پروگرام داستانی ہند میں ایک انگلیش تاجر ویلیم فنچ سولہ سو گیارہ میں مقبرے کو دیکھنے آیا تھا اس نے بعد میں اپنے کتاب میں مقبرے کی باہر خوبصورتی شامیان قبر اور دیواروں پر گئی ہاتھ کلا کے بارے میں بتایا اس نے لکھا ہے کہ سینٹر روم کی باہری سجاویت آج کے خالیپن سے الگ بڑیہ کالی نو اور گالی چو سے مکمل ہے قبروں کے اوپر ایک پاک سفید شامیانہ لگا ہوتا ہے ان کے سامنے ہی پاک کتابیں رکھی رہتی ہیں اس کے ساتھ ہی سردار ہمائیو کی پگڑی تلوار اور جوتے بھی رکھے رہتے ہیں یہاں کے چار باغ تیرہ ہیکٹیر علاقے میں فیلے ہوئے تھے آنے والے سالوں میں سب سے تیزی سے بدلتا گیا اس کا خاص وجہ آگرہ کا بدلاؤ تھا بعد میں مگل حکمرانوں کے پاس اتنا پیسہ مال نہیں تھا کہ وہ اس باغ وغیرہ کو مہنگے رکھ رکھا اور رکھ سکے اٹھارویں وقت تک یہاں علاقی لوگوں نے چار باغوں سے سبزی وغیرہ اگانہ شروع کر دیا تھا اٹھارو سو ساٹھ میں مگل حکمران کے چار باغ ہنگریزی شلی میں بدلتے گئے ان میں چار سینٹر سروور گول چکروں میں بدلتے گئے اور کیاریوں میں پیڑ اگنے لگے انیس سو پندرہ میں پودے اگانے کے تحریک کے پر اس کے ساتھ ہی باقی جگہوں پر فولوں کی کیاریاں بھی بنائی گئی بھارت کے بٹوارے کے وقت اگست انیس سو سیتالیس میں پرانا کلار ہمائیوں کا مقبرہ ہند میں بنائے ہو گئے ملک پاکستان کو لیے جانے والے پناہ گھروں کے لیے پناہ گاہ کیمپ میں سے بدل دیا گیا تھا بعد میں انہیں ہند حکومت کی ذریعے اپنے کابو میں لے لیا گیا یہ کیمپ لگ بگ پانچ سالوں تک رہا اور اس نے نشانات کو زیادہ مشکل پہنچی تھی خاص کر ان کے بگیچے پانی کی خوبصورت نالیوں وغیرہ کو ایک بھاری نقصانات پہنچا تھا اس کی پریشانی کو روکنے کے لیے مقبرے کے اندر کی جگہ کو ہیٹوں سے ٹھک دیا گیا جسے آنے والے سالوں میں ہندوستانی حصے نے واپس اپنے بطور موجود کر دیا ہے انیس سو پچھے ایسی تک بنیادی فیلنے کرنے کے لیے چار بار بیکار ناکامیاب وار کیے یمنا کے کنارے نظام الدین اولیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی درگہ کے قریب ہونے کی وجہی ہمائیو کے مقبرے کو یمنا کنارے پر ہی بنایا گیا تھا وہی مقبرے کے پاس دلی کے صوفی حضرت اولیہ نظام الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی قبر ہے بعد میں مغل تاریخ کے آخری حکمران بہدوشہ زفر یہاں پناہگاہ بن کر آئے تھے پھر بعد میں گلام ونج کے وقت میں یہ زمین نصر الدین کے بیٹے سلطان کیکوباد میں کلوکہری قلعہ کے نام سے جانے جاتی تھی ابھی ہم نے اس کے قصے کو مکمل نہیں کیا ہے اس کی تاریخ کو ہم نے صرف جانا ہے اب اس کی خوبصورتی اور رہیسے والی تمام خبرات جاننا باقی ہے تو یہ ہم دیکھیں گے آگے حصے نمبر دو میں تب تک کے لیے دیکھتے رہیے داستان ہن جو کہ تسنیم ٹی وی کا ایک بہترین پروگرام ہے اللہ حافظ